اللہ نے بھی پاپنی ہے یہیں ہر محفوظ ہر نبی کو دیکھ لے کہ وہ آپ کو کسر نفسی ان کے نظر آئیے ان ذات کے اندر ایسے الفاغ آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ کا خطاب ان سے اس انداز میں ہوگا لیکن وہ کسر نفسی کے لئے اس لئے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب تم سے کوئی نیکی ہو تو اس کی نظبت جو ہے اللہ کی طرف اور جب کوئی گناہ تو اپنی طرف کر کیوں اور اپنے آپ کو جو نیک مست سمجھنا اس سے ثابت ہوا کہ آپ پر نیکی کرنا فرض ہے مگر آپ کو اپنی نیک سے یہی اصل چیز آپ کی کیفیت بنی ہے یہ آپ کا حال بن جائے تو آپ آج معاشرے سے فسادات ختم ہو جائیں گے اگر انسانیت کے انداز سے یہ چیزیں ختم ہوئیں تعریف اور تنقید جواب کیلئے ایک ہو جائے تو یہ آپ کو نظبت حاصل ہو یعنی آپ کو نہ تعریف سے کوئی فرق پڑے اور نہ تنقید سے کوئی فرق پڑے اور کمال یہ ہے کہ جواب پر کوئی تنقید کرتا ہے آپ پہلے سے غور کرے اس کا محاظبہ کرے کہ آئے یہ مجھ میں ہے کیا نہیں ہے اور آپ کو تعریف سن کے گبرہات شروع ہو جائے اپنی تعریف آپ پہ وہ بھاری لگنے لگے اور تنقید جب کوئی کرتا ہے آپ کو تھوڑی سی تو یہ کمال کی طرف انسان چلا جاتا ہے یہ کمال ہے یہ حل کی چیز نہیں کیوں میں کر ہی رب کے لئے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں نہ میرا کچھ تو سا کچھ تیرا سا کچھ یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر اس کو بننے میں وقت لگتا ہے وقت آنے پر پتا چلتا ہے کہ لوگ آپ کی جو بیزتی کرتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیکھ کے دین پہ نہیں چلنا ہم نے اللہ اور رسول کے رستے کو دیکھ کے چلنا پچھلوں میں اور آج کے لوگوں میں فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو عدیب کے کام بھی چھوڑ دو لوگوں میں پراب والا کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو وہ کہتے ہیں مغلوب کے رضا میں اللہ کی رضا اور جو مومن بننا کمال والے وہ کہتے ہیں جو اللہ اگر خوش ہے تو ساری دنیا میرے خلاف ہے مجھے کیا ہے اگر ہو ساری خدای بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندد و عالم سے خفا میرے لئے ہیں کیا ہے اگر ہو ساری خدای بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہمارا کام دعوت دینا اس نیت سے نہیں کہ ہم اچھے بلکہ اس کی برکہ سے ہم دل جاتے ہیں کاش ہمارے ایک دو بول اللہ قبول کر لے ہمارے آخرت کا ذریعہ بن جائے ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے باقی کچھ نہیں نکم علمیات آپ کو منتقل کر رہے ہیں کسی کے لئے دعویٰ نہیں کہ یہ گناہوں سے پاک ہے عالم بنا ہے کم سے کم جو کام ہیں اس میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کریں اگر بگڑ بھی جاتا ہے انسان تو اتنا نہیں کرتا سامجھے نا توٹے بھی جو تارات زمین پر نہیں گرتا اگر ٹوٹ بھی جائے تو کم سے کم زمین پر نہیں گرتے اس لئے شکریہ